اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس ہاو آر یو ٹوڈی آج ہم پڑھیں گے ہیس لاغ کے بارے میں کہ ہیس لاغ کیا کہتا ہے ہیس لاغ بڑائی آسان سا ایک لاغ ہے جس کو دیا تھا جرمن ہینری ہیس ان ایٹین فورٹی اور جو اس کے لیے ایک ایمپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس لاغ کو کیوں پیش کیا گیا یا اس لاغ کے ذریعے سے کیا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے یہ والی بات زیادہ اہم ہوگی دیکھیں فورٹ زیمپل ہمارے ٹاپک چل رہا ہے وہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ ہم کچھ ریاکٹنٹ لیتے ہیں اور اسے پروڈکٹ بناتے ہیں اس دوران جو حرارہ جذب یا خارج ہوتی ہے یعنی ہیٹ ایبزورپ اور ایبول دونگ اکیمیکل ریاکشن وہ آپ میجر کرتے ہو اور وہ ہی کہلاتی ہے انتھالپی آف ریاکشن اگر اس کو ہم معلوم کرتے ہیں اگر ہم اس کو معلوم کرتے ہیں اگر ہم اس کو معلوم کرتے ہیں اس طرح کا پڑھا آئے ہیں لیکن اب ہم اس سیپٹر کے تقریباً لاسٹ میں ہیں اور وہاں پر ہم کچھ نئی بات سیکھنے کو جا رہے ہیں وہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے تھوڑا سا یاد رکھئے کہ سب سے پہلے تو یہ law ایک اہم question ہوگا جو question ہے یہ دو طریقے سے آپ کے پاس آ سکتا ہے پہلا question تو یہ آ سکتا ہے state the has law اور define the has law and what is its importance ٹھیک ہے یہ بہت آسان سی ہے آپ اس میں importance بھی لکھ سکتے ہو اور ساتھ define بھی کر سکتے ہو اور ہمیشہ یاد رکھے گا جب بھی ایک law کو آپ define کرتے ہو اور state کرتے ہو تو اس کو ایک example کے تھو at least ایک example کے تھو بتاتے بھی ہو ایک اور درہا question آ سکتا ہے یہی والا state the has law and describe it یا describe the has law اور give some examples تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری book میں کا examples ہیں تو آپ at least اس کو state کریں اور اس کے بعد پھر دو example دے دیں یہی question ایک دعا پھر آ سکتا ہے جو اکثر وقت آتا ہے وہ یہ ہے define or state the has law and measure the lattice energy of sodium chloride by the help of this law تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس question میں جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ lattice energy معلوم کرو تو آپ کو لکھنا ہوتا ہے born harvard cycle جو کہ ہمارا next topic ہوگا اور کبھی کبھی سوال سب اتنا ہی آرتا ہے کہ write down the lattice energy with the help of یا write or measure the lattice energy with the help of born harvard cycle یعنی وہاں پر has law کا ذکر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو question وہی لکھنا پڑے گا کوشش کیا کریں کہ statement تو آپ نے ہر صورت دینی ہے اور باقی question کو دیکھ لینا ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں example کے اندر اگر آپ لکھنا چاہیں تو born harvard cycle بھی لکھ سکتے ہیں born harvard cycle کس طریقے سے lattice energy معلوم کرتا ہے یہ actually ایک application ہے اس law کی تو آپ application of has law کے اندر بھی born harvard cycle یا پھر formation of carbon dioxide بھی کر سکتے ہیں میں چند example آپ کو دوں گا آج basically ہم اس law کو سمجھیں گے کہ law کہتا کیا ہے اور اس کی جو basic چھوٹی example ہیں وہ آج حمل کریں گے اور یہ بھی آپ کا ایک long question ہوگا اور پھر کل ہم ذکر کریں گے born harvard cycle کا اور وہاں پھر آپ born harvard cycle کے مدد سے پورا ایک long question حل کر سکتے ہیں بہرحال چلتے ہیں اپنے topic کی طرف topic ہے has law دیکھیں بٹا simple سی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک reaction ہو رہا ہے suppose کیجئے کہ آپ کے پاس ایک reaction ہو رہا ہے جس میں کچھ reactants ہیں اے اور وہ کیا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں products suppose کیجئے ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں ڈی یعنی اے سے ڈی تک جاتے ہیں اس دوران جو energy change آتی ہے یا enthalpy change آتی ہے اس کو آپ لکھ لیتے ہو ڈیل ایچ لیکن ہماری پاس یہ تو بھی پرانی بات ہو گئی نئی بات کیا ہے نئی بات یہ ہے کہ یہی ڈی تک جانے کے کچھ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے ہمیں اے کو chain کرنا پڑتا ہے بی کے اندر جیسے کہ آپ نے catalyst کے بارے میں بھی پڑا ہوا ہے کہ sometime اے catalyst کیا کرتا ہے substrate کو chain کرتا ہے کس میں product میں پھر اسی product کو as a substrate لیتا ہے دوسرا enzyme اور پھر ایک نیا product بناتا ہے اور پھر اس product سے پھر مزید ہمارا target یا ہمارا required product بنتا ہے مطلب series of catalysts ہوتی ہے بکل سی دریقے سے یہاں بھی ایسا possible ہے کہ d direct نہ بن سکے بلکہ ہو ایسا کہ a سے پہلے b بنے b سے پھر آپ کے پاس c بنے اور c سے پھر کیا بنے d بنے اس دوران جو ہمارے پاس کیا ہوگا enthalpy ہوگی وہ کچھ اور بھی ہوں گی جیسے کہ a سے لے کر b تک کی بھی enthalpy ہے اور b سے لے کر c والے reaction کی بھی کوئی enthalpy ہے اور c سے آپ کو سیم لگ رہا ہے اب میں difference create کرنا تو different کیا ہے آپ میں لیکن ہے 1 2 اور آپ کے پاس 3 یعنی آپ ڈل h1 ڈل h2 ڈل h3 سے ہوتے ہوئے بھی آپ ایک نئی enthalpy نکال سکتے ہو جو actually برابر ہوگی کس کے اس والی enthalpy کے جس میں آپ reaction directly perform کرتے یہ بڑی قیمتی بات ہے یہ actually law کی statement بھی ہوگی میں آپ کو تھوڑی exam دیتا ہوں آپ کی last class سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ch4 تھا اس کی chlorination کی تو جب chlorination کی تو کیا ہوا ہوا یہ کہ 1 h نکل گیا اور اس کے بعد کیا بنا آپ کے پاس ch3 ایک نکل گیا اور ch2 cl2 اور پھر دوبارہ سے یہ آپ نے کیا اور سب کو یہ ایریکشن یاد ہوگا امید یہ ہے اور پھر آخر میں کیا بنا آپ کے پاس جتنے بھی h تھے وہ سارے کے سارے نکل گئے اور ہر h کی جگہ پر کے آگیا cl اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے وہ کیا ہے وہ نوٹ کی بات یہ ہے کہ آپ ch4 سے directly ccl4 تک نہیں پہنچ سکیں یعنی آپ ccl4 تک کو بنانے کی یا تک پہنچ نے کی جو enthalpy ہے وہ میر نہیں کر سکتے directly کیونکہ آپ اس reaction کو directly perform ہی نہیں دیئے کہ یہ جو آپ کے پاس تھا یہ یہ آپ کے پاس تھا a پھر آپ a سے کہاں گئے یہاں پر جو کہلایا b b سے آپ کہاں گئے c c سے آگے چلے گئے t اور پھر اس کے بعد آپ پہنچے کہاں پر e پر تو یہ وہ ہی بات ہے جو میں نے اوپر سمجھائی ہے مطلب آپ a سے e پر directly بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے یہ reaction possible نہیں ہوتا لیکن ہم نے پھر بھی اس کی انتھار پہ fraction معلوم کرنی ہے تو ہم اس کو different steps میں لیں گے اور پھر ہم وہاں پہ لکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ڈیل ایچ وان یہ آپ کے پاس ڈیل ایچ ٹو اور یہ آپ کے پاس ڈیل ایچ تھری یہ پر ڈیل ایچ فور یہ مثال فرحان ہماری اس کتاب میں تو نہیں ہے لیکن اب انہی چیزوں کی بنا پر ہم تھوڑا سا کچھ extract کرنے بھی ڈیل ایچ دونوں کو ایک ہی بات سمجھیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ نے لکھا کہ ڈیل ایچ is equal to یہ ڈیل ایچ کس کے پرابر ہوگا یہ ڈی تک پہنچنے میں جو باقی سٹیپ کے اندر انتحال پی آئی ہے ان سب کے سم کے یعنی ہم لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے لکھ دیل ایچ وان پلس ڈیل ایچ ٹو پلس ڈیل ایچ تھری اور اگر اور بھی سٹیپ ہے اسے یہاں پر سٹیپ ہے ڈیل ایچ فور تو آپ پلس ڈیل ایچ فور بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر زیادہ سٹیپ ہیں آپ اے سے لکھ ڈی یا کہلیں ریاکٹنٹ سے فائنل پروڈک تک سنگل سٹیپ میں پہنچیں یا اس پروڈک تک پہنچنے میں آپ کو ڈیفرنٹ سیورل روٹس استعمال کرنے پڑے ان روٹس کے دوران جو انتھالپی ہوگی ان سب کا جو سم ہوگا وہ ڈیریکٹ ریاکٹنٹ تک پلیس بی سیورل ڈیریکٹ روٹس دین دیر سم آف انتھالپی ایز ایکوال ٹو دا انتھالپی ایز میرد ایریکٹ ریاکٹن او ایر سنگل سٹیپ ریاکٹن یہ سنگل سٹیپ ہوا یہ سنگل سٹیپ ہوا اور جو یہ ہوئے یہ دیفرنٹ سیورل روٹس میں یا میں نے کچھ ایسے دی ہے کہ آپ کا مائن بن جائے روٹس 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 ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یا میں ایسے ایسے سی سی ایل فور کی یہ ہماری بک میں ہے کہ سی 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 ایل فور کو ہم میئر نہیں کر سکتے لیکن اگر سپوز کر لیجئے ہمیں ڈیل ایچ ون ڈیل ایچ ٹو ڈیل ایچ ٹی ڈیل ایچ فور مل جائے تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے تو یہ برابر ہو جائے گا ڈیل ایچ کے یعنی ڈیریکٹ ہونے والے ریاکشن کے انتھالپی کے یعنی جو معلوم نہیں کر پاس تھے یعنی ڈیریکٹ لی ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سے میئر نہیں کر پا رہے تھے وہ ہم نے معلوم کر لی یہ ہے جی اپلیگیشن اس کے علاوہ بی ٹو او ٹری ایل ٹو او ٹری یہ ایسے چیزیں ہیں جو یعنی جو استعمال ہو سکتی ہیں یا جن کے انتھالپی میئر کر سکتے ہیں اس ہی اس لگ کے ذریعے سے تو یہ تھا جی آپ کے پاس چھوٹا سا طریقہ کار جس میں ہم نے سیکھا کہ ہی س لگ کیا ہے اور ہی لگ کیوں ہے یعنی ہم انتھالپی معلوم کر سکتے ہیں جی جی اس یہ ہمارے پاس ہماری پہلی اگزامپل اس اگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہو کہ میں بات کر رہا ہوں فارمیشن آف کاربن مونو اکسائیڈ کی یعنی ہم ایکچولی کاربن مونو اکسائیڈ کی لیے انتھالپی معلوم کرنا چاہتے ہیں کاربن مونو اکسائیڈ جب بنتی ہے مونو اکسائیڈ کیا ہے جو ڈائریکٹ ڈائریکشن کہلہ رہا ہے جیسے میں ہاں پہ ڈائریکٹ ڈائریکشن کرتا ہوں تو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاک کہ آپ کو سامنے میں آرہے ہم نے جو پہلے سمجھا ہے اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے تو آپ اہل لکھو گے سی پلس او ٹو ویل گی بی یو ہاں جی سی او ٹھیک ہے تو سی او ٹو پہ جانے کا ایک ڈائریکٹ رستہ ہے جس کو ہم بول رہے ہیں ڈائر ایچ کے ساتھ یہاں تک آنے کا ایک رستہ اور بھی ہے جو کاربن بیٹا یہ کاربن گری فائٹ کی شکل میں ہے اور ہم نے کاربن اسے جلایا ہے تو یہ ہیٹ آف جو ڈائل ایچ ہے اس کو ڈائل ایچ سی سے بھی شوق کر سکتے ہیٹ آف کمبسشن بلحال میں اس کو ڈائل ایچ کہہ رہا ہوں جیسے میں نے پہلے لکھا بھی ہو سکتی ہیں formation بھی ہو سکتی ہیں یعنی انتھالپی we have already discussed about that and different definitions are already we have planned and given you the examples in the former reactions you can find the links in the description بہرحال اب دیکھیں کیا معاملہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ C plus O2 will give you CO2 ایسا بھی مونو اکسائیڈ اس کاربن میں اگر آدھی اکسجن لے لی جائے اس کی مطلب half O2 O2 تو مالیکیول ہوتا ہے اس لکھنا ضروری ہے لیکن بیلنس کرنے کے لیے half لگانا پڑے گا C کو اگر half دی جائے تو اس کاربن مونو اکسائیڈ بنتی ہے اور اس کی دینی ہے یہ آپ نے مزید half O2 دیا تو CO2 بن گیا تو آپ نے دیکھا کہ CO2 بجانے کے دو رستے ہیں ایک direct اور indirect یا آپ کہہ لی دی in two different steps اب وہ ہی پرانی بات اگر اس کو ڈیل اچ کہا ہے تو اس کو کہہ لی جی ڈیل اچ ون اس کو ہمیں میر نہیں ہے یعنی ڈیل اچ ون تو آپ کیسے میر کریں گے لکھو اس کے بعد لکھ دو وہ کہاں پر ہے یہ ہی پر دکھاتے ہیں آپ کو یہ آپ کے پاس اوپر لاؤ دیا ہوا ہے بس آپ نے کامن سنس لگانی ہے اب کے باہر ہمارے پاس ڈیل اچ اچ ون پلس ڈیل اچ ٹو یہاں پر یہ بری ست ہے ڈیل اچ کیونکہ یہ کمبسشن ہو رہی ہے تو ڈیل اچ سی یہاں پر فورمشن ہو رہی ہے ڈیل اچ ایف ڈیل اچ 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 بہر ہم چلتے اگلی بار کے طرف اب یہ رہا ڈیل اچ اچ بھائی لکھو آپ ایسے کریں یہاں پر ویلیوز پٹ کر لیں تو اسمبلی فائی کر سکتے ہیں ورنہ یہ ہی پر اچ 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 مائنس 393.7 یہ بریکٹ میں لکھا کریں پھر مائنس لکھیں اور پھر بریکٹ میں ڈیل ایس ٹو ہے ڈیل ایس ٹو ہے مائنس 283 مائنس 283 کلو جول پر مول یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اور اب آپ کیا کروگے جب یہ پلس ہو جائے گا تو یہ رقم آپ کو اس مائنس کی رقم سے نکال کر دکھانی ہو گی جو برابر ہو جائے گی کس کے 110.3 آئی ٹھنک نائی جی کیلکلیٹر پر چلا کہ 110.7 تو یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا مائنس میں بھول نہ دائیے گا یہ جی کلو جول پر مول میں ہو گیا آنسر جو آپ کو نہیں پتا تھا یہ نکل آیا ڈیل ایچ وان اب میرا خالچہ آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہوگی بات کہ واقعی میں ہیس وقت استعمال کر کر جو چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتی وہ انتھالپیز بھی میر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سیمپل ہم law کو verify کریں گے اب law verify کیسے ہوگا suppose کیجئے ہمارے پاس ایک reaction ہے جس کا میں single step میں لکھ رہا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے sodium hydroxide plus co2 will give you na2 co3 plus h2o یہ ہمارے پاس single step میں ہونے والا reaction ہے لیکن اگر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور two step reaction کرتے ہیں یعنی یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو رہے والا ہے وہ ہی جو آپ نے پڑھ single step اور two step reaction تو یہ بھی اسی طرح سے ہی ہے اب two steps جو ہوں گے اس میں کیا ہوگا اب دیکھو اس میں لینا ہے 2 sodium hydroxide لے دیں ایک لے لیں n a o h plus carbon dioxide will give you کیا ہوگا n a h co 3 co 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 گیا باقی سارا ویسے کا ویسا لنگ دیا گیا اب یہ first step ہے اس کے بعد دوسرا step جو ہوگا اس میں یہ ہی استعمال ہو جائے جو first step میں بنا تھا اس طرح آپ کو final step پہ وہ ریزر نہیں آنے والا n a co 3 sodium hydrogen carbonate bicarbonate وہ جو ایک sodium hydroxide رہے گیا تھا اب اس کا بھی reaction کر n a o h یہ تین وں جو reaction لکھے ہیں یہ ہمارے پاس possible ہیں لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا ہم نے جو طریقہ کا اختیار کیا ہے کیا یہ درست بھی ہے ویری فائی ہوتا یا نہیں ہوتا تو اس کے لئے لکھ رہے ہیں بہرحال وہی بناو جو off final بن جائے گا na 2 co 3 اور plus h 2 وہ چیزیں بن گئی وہ ہی product لیکن اب 2 step میں بنی ہے اب میں ان سارے step میں سے اگر first step کے لئے لکھوں تو اس کے لئے لکھنا پڑے گا del h اور یہ ہم ان سب کی enthalpies لکھ لیں تو بھی ہم ان کو دیکھیں گے کہ del h واقعی برابر ہے kia del h 1 or del h 2 ke sum ke to is ko he رہے تو یہ ان ki energies ہم لکھ سکتے del h is equal to del h 1 del h 2 del 3 possible ہے کیوں لکھ رہتے ہیں کیونکہ پہلے چ لکھ ہر جگہ پر del h is equal to del h 1 plus del h 2 اب del h کتنا ہے minus 89.08 del h 1 کتنا ہے minus 48.06 اور یہ ہمارے formula کا plus ہم نے plus لگا اور پھر اس کے بعد لکھا minus 41.02 کے minus میں اب کیا دگر کار ہوگا دونوں plus minus minus ہو جائے گا دونوں minus کی رقم کو plus کرنا پڑتا ہے تو answer آ جائے گا وہ مائنس 89.08 کلو جول پر مول جو کے برابر تھا ڈیل h یا ڈائریکٹ ڈی ایکشن کی انثالپی کے اور یہ جی پروو ہو گیا کہ واقعی میں جو اس کا left hand side ہے اور right hand side ہے وہ دونوں equal ہیں یہ جی پروو بھی ہویا اس کے لابہ ایک بات اور ہماری بک نے لکھی ہے اور وہ یوں کچھ لکھتا ہے کہ اگر ہم کیا کریں ان ساری انثالپی کو جمع کر لیں ساری انثالپی کو جمع کر لیں تو ساری انثالپی کو جمع کر رہے گا آپ لکھیں گے summation summation کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کو جو آپ کو آگ اس کے لکھ دی جائیں گی وہ اپ نے پلس کر لینی ہے تو یہ آپ کے پاس summation del h لیکن یہ آپ نے کیسے لینی ہے سائیکل کے اندر میں نے اس کا سائیکل نہیں دراؤ کیا آپ خود بنائیں دیکھیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سائیکل دراؤ کیا ہوا ہے یہ سائیکل میں آپ بتا رہا ہے شروع میں بون ہاربر سائیکل وہ ایک کمپلیکس سائیکل ہے یہ بلکل سادہ سائیکل ہے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے اس وقت تک وہ بھی نہیں آئے گا تو یہ سائیکل بنانا ہے کیا سائیکل بناؤگے آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے کچھ یوں کہ آپ نے کہیں سے بھی کم شروع کریں اور ختم کریں چلو فیلحال میں اس کو واضح دور پر لکھتا ہوں کچھ ایسے کر کے یہ سائیکل ہے اب اس سائیکل کو آپ نے چلانا کیسے آپ کی مردی یوں چلائیں تو بھی ٹھیک یوں چلائیں دیکھیں ڈیل اچ لکھو is equal ڈیل اچ جمع کرنا ہے آپ نے سمیشن ہے جمع کرنا ہے ڈیل اچ ڈیل اچ ڈیل 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 آگے چلو کیا آتا ہے ڈیل 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 سب کو جمع کر دینا ہے یہ ہمارے جو ہمارے چل رہا چلا رہی ہے تو آپ نے اس کی ان ڈیل 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 میں اس کو جگہ کم ہے یہاں لکھتے دھاؤں مائنس 3 93 7 اب پلس جو فارمولے کا پلس ہے اس کے بعد یہاں دیکھو یہ گلتی ہوتی ہے اب آپ کو ڈیل 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 لیکن یہ تو یوں جا رہا ہے اور ہم واپس آ رہے ہیں جس کا اندبہ ہے کہ اگر ہم کاربن ڈیکسٹ کی فارمیشن کر رہے تھے تو واپس آتے ہوئے اس کو کیا کر رہے ہیں بریک کر رہے ہیں چیتنی انرجی فارمیشن کے وقت نکلتی ہے وہی انرجی دینی پڑے گی آپ کو اس چیز کو توڑنے کے لیے تو یہی انرجی اب آپ پلس میں لکھو گے یہ تو پلس ہو گیا کس کا فارمولے کا اور پھر آپ لکھو کیا پلس ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹھری پلس پھر فارمولے کا لکھو اور پھر آخر میں کیا لکھو گے یہاں سے جا رہے ہو اب پھر بھی مسئلہ پڑ گیا مسئلہ کیا پڑ گیا یہ تو یوں جا رہا تھا یہ انرجی اپوسٹ جا رہی ہے ہمارے سرکل کے تو پھر جو ڈیل اچ ون ہوگا اس کا سائن اگر مائنس میں تو پلس میں کر دیں پلس میں تو مائنس کر دیں تو ڈیل اچ میں ہم نے کتنا نکالا تھا ہم نے ڈیل اچ ون نکالا تھا مائنس وان ٹین پوائنٹ سیون پلس میں لکھئے اس کو وان ٹین پوائنٹ سیون اب یہ دونوں رقمیں پلس میں ہو جائیں گی تو دیکھو بھی جواب آنے والا اس کا پلس ٹو یہ تو ٹو ایٹی ٹری اور وان ٹین پوائنٹ سیون ہے نا کھوڑا سا اس کو درہ میں لکھ رہا ہوں قریب قریب کر کے تاکہ بہت آپ کو نظر آ جائے اسی طرح سے ہاں جی دیکھیں یہ بنے گا دونوں کو ملا کر مائنس 393 نہیں پلس 393 تو پلس 393 مائنس کے 393 سے کٹ جائے گا یہ آپ اسے کلکولیٹ کر لیں تو کلکولیٹن کے بھی بات پتہ لگ جگہ کہ ہاں بھئی یہ سارا جب جواب نکالوگے تو آنسر آ جائے گا زیرو ٹھیک ہے آپ نے خود نکالنا ہے پھر مجھے بتانا ہے کہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ یہ سائیکل کمپلیٹ کروگے تو ڈیل ایچ کا سائیکل کمپلیٹ کروگے تو ہمیشہ آپ کا جواب ملنے والا ہے زیرو اور یہ بھی آپ کے پاس ایک لوگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان تھالپی یا سم آف دا ان تھالپیز جورنگ آل دا کیمیکل دیکشن ان ڈیفرنٹ سٹیپس ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ is equal to زیرو تو یہ پوائنٹ بھی اپنے دماغ میں رکھنا ہے ہاں اگر سائیکل آپ نے اُلٹ چلایا ہوتا یعنی آپ اگر یوں چلتے تو پھر کیا کرتے بھائی پھر آپ نے جس طرح یہ رکمیں دونوں مائنس میں آ رہی تھی یہ مائنس میں ہی رکھتے اور یہ چونکہ ہمارے پاس ایرو اپوزیٹ پڑتا تو یہی آپ پلس میں لے لیتے تو جو جو رکمیں یہاں پر مائنس میں تھیں وہ پلس میں جاتی اور جو پلس میں تھیں وہ مائنس میں اس طرح پھر بھی جواب کیا تھا زیرو تو بھی ڈیل ایچ کا جو ان تھالپی سائیکل یعنی ان تھالپیز کا سائیکل ہے اس کا سم بھی زیرو ہوتا ہے یہ آپ کا ایم سی کیو ہے اپنے پاس یاد رکھے گا امید ہے سمجھ میں آ گئے ہوگی تو پھر آپ تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں جیتے رہیں